ناظرین السلام علیکم دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں اسماعیل ریحان چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر بہرائید بلڈوزر کا روائی پر سپریم کورٹ نے بھی لگائی روک حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیا انتبا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس پروازوں کو ملی بم کی دھمکیاں سی آر پی ایف کے تین اسکولوں کو دھمکیاں میز ایمیل سیکولیلزم اور سوشالیزم آئین کے بنیادی دھانچے کا حصہ ہے آئین سے دو الفاظ کو نکالنے کی درخواست پر سپریم کورٹ کا سخت تبصیرہ سمندری طوفان دانا کا خطرہ مغربی بنگال اور اڑیشا میں ہائی الڈ جاری زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرز اور ہم اپنے فرز کو نباتے ہیں ذمہ داری سے مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا ایراج ایک ہی چھت دلیں ہمارے ماہی ڈاکٹرز کی ٹی اور آلہ تربیت یافتہ سٹار ورلڈ کلاس ہیلپ ٹیکنالوجی کے ساتھ چوبیس گھنٹے ایمیٹل سی خدمات بھی بہنچوں کارڈیالوجی، ڈائیبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، ڈائینکالوجی، پلمانالوجی، ڈیورالوجی، 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 آرٹوپیڈکس، فیزیو ترپی، پیڈیٹرکس، جنرل آن لابروسکوپک سرچری، اینٹی جیسی اور بھی سرویسز بھی پوچھن تھے ہر طرح کی سکینز اور ٹیسک کے لیے ایڈوائنس لیبارٹریز بھی برا سکی بطور پر درسیاب ہے آپ کی بہتر سہت ہماری پہلی ترچو مسکرم جنرل ہسپیٹر، ٹوریچوکی، خیتربا اب خبریں تفصیل سے اترپردیش کے بہرائیت میں تشدد کے ملزمین کی جائدادوں پر بلڈوزر کارروائیوں پر کل تک پابندی لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے یوگی حکومت کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیس کی کل سماعت کریں گے تب تک کوئی بلڈوزر ایکشن نہ لیا جائے اترپردیش حکومت نے سپریم کورٹ کو بودھ تک کوئی کارروائی نہ کرنے کی یقین دیہانی بھی کرائی ہے دراصل ملزمان نے اترپردیش حکومت کی طرف سے جاری کردہ انہدام کے نوٹس کے قلاف درخواست دائر کی ہے ارضی گزاروں کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل سی یو سنگھ نے جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس کے بھی وشواناتن کی بنچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا اور فوری سماعت کی اپیل کی وکیل نے کہا کہ ریاستی حکومت نے نوٹس کا جواب دینے کے لیے صرف تین دن کا وقت دیا ہے سنگھ نے کہا کہ درخواست گزار نمبر ایک کے والد اور بھائیوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور مبینہ طور پر نوٹس سترہ اکٹوبر کو جاری کیے گئے تھے اور اٹھارہ کی شام کو چسپاں کیے گئے تھے انہوں نے کہا ہم نے اتوار کو سماعت کی درخواست کی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اتر پردیش حکومت کی طرف سے پیش ہوئے ایڈیشنل سولیٹر جنرل کی ایم نٹراج نے عدالت کو بتایا کہ الہباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر غور کیا ہے اور نوٹس کا جواب دینے کے لیے پندرہ دن کا وقت دیا ہے درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کوئی تحفظ نہیں دیا اس کے بعد عدالت نے زبانی طور پر اے ایس ڈی کو بدھ تک کوئی کارلوائی نہ کرنے کو کہا اور اسی دن معاملہ درج کر دیا قابل ذکر ہے کہ رام گوپال مشرہ بائیس کو مہاراج گنج میں عبادتگاہ کے باہر اونچی آواز میں موسیقی بجانے پر بین مذہبی تنازوے میں گولی مار کر حلاک کر دیا گیا تھا اس واقعے نے فرقہ وارانہ تشدد کو جنم دیا جس کے نتیجے میں علاقے میں آتیش زنی اور توڑ پھوڑ کے واقعات پیش آئے اور انٹرنیٹ سرویس چار دن تک معتل رہی مرکزی وزارت داخلہ نے جلاوطن بنگلہ دیشی مسننفہ تسلیمہ نصرین کے رہائشی اجازت نامے میں توسی کر دی ہے انہوں نے اس قدم کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا شکریہ آدھا کیا ہے بنگلہ دیشی مسننفہ تسلیمہ نصرین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر داخلہ امیت شاہ سے مدد مانگی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا ہندوستانی رہائشی اجازت نامہ جولائی میں ختم ہو گیا تھا اور وزارت داخلہ اس کی تجدید نہیں کر رہی تھی تسلیمہ نے کہا کہ بھارت ان کا دوسرا گھر ہے اور بائیس جولائی سے اجازت نامی کی تجدید نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت انہیں ہندوستان میں رہنے کی اجازت دے تو وہ شکر گزار ہوں گی بنگلہ دیش کو اس وقت شدید طاقت کی کشمکش کا سامنا ہے چند ماہ قبل سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی اختیدار سے بے دخلی کے بعد سے حالات غیر مستحقم ہیں عدت میں عبوری حکومت کو اس وقت جمہوری اداروں کی بحالی کے چیلنج کا سامنا ہے سینٹرل ریزر پولیس فورس کو ایک دھمکی ایمیل موصول ہوئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دلی اور تلنگانہ میں اس کے تین اسکولوں کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ یہ اسکول دلی کے روحنی اور دوارکہ اور ہیدراباد کے قریب میٹچل میں واقع ہیں یہ اسکول محفوظ ہیں اور معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں سی آر پی ایف کو پیر کی رات ایک مشتبہ ایمیل موصول ہوا تھا دعویٰ کیا گیا تھا کہ منگل کی صبح گیارہ وجہ تک تینوں اسکولوں میں دھماکہ ہو سکتا ہے ذرائع نے بتایا کہ اس کے بعد اسکولوں کی چھانبین کی گئی اور وہاں سے کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی اس دوران ہندوستانی ائرلائنز کی طرف سے چلائی جانے والی تقریباً تیس ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کو پیر کی رات بم کی دھمکیاں موصول ہوئیں اس پیشرفت سے باقبر ذرائع نے بتایا کہ جن پروازوں کو بم کی دھمکیاں ملی ہیں ان میں انڈیگو، وستارہ اور ائر انڈیا کی پروازیں شامل ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہندوستانی فضائی کمپنیوں کی ایک سو بیس سے زائد پروازوں پر بم کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں وزرعظم نریندر موڈی برکس ممالک کے سولاوی سربراہی ادلاز میں شرکت کے لیے روس پہنچ گئے ہیں برکس پانچ ممالک کا ایک گروپ ہے برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ اس سال کا تھیم مساوات عالمی ترقی اور سلامتی کے لیے کثیر الجیہتی کو مضبوط بنانا ہے پی ایم موڈی کی کازان میں برکس رکنے ممالک کے لیڈروں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ بھی متوقع ہے اس سال پی ایم موڈی کا روس کا یہ دوسرا دورہ ہے انہوں نے آٹھ نو جولائی کو دو طرفہ سربراہی ادلاز کے لیے ماسکو کا دورہ کیا کازان میں بائیس سے چوبیس اکٹوبر تک روس کی صدارت میں سولمی برکس سربراہی کانفرنس کا ادلقات کیا جا رہا ہے وہیں سپی نظریں پی ایم موڈی اور چینی صدر شی جنپنگ کے درمیان ہونے والی ممکنہ ملاقات پر ہوں گی موڈی اور جنپنگ کی ملاقات گزشتہ سال جنوبی افریقہ میں برکس سربراہی ادلاز کے دوران ہوئی تھی سپریم کورٹ نے ملک کی آئین کو بدلنے کی خواہش رکھنے والوں کی سخت سرزنش کی ہے ایک سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے آئین سے ان دو الفاظ سیکولر اور سوسیلزم کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر سخت تصفیرہ کرتے ہوئے سماعت کی تاریخ میں توسی کر دی ہے اس دوران عدالت عظمہ نے درخواست گزاروں سے سوال کیا کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک رہے سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں کہا کہ آج کل سوسیلزم اور سیکولرزم الفاظ کی مختلف تشریحات ہیں یہاں تک کہ ہماری عدالتیں بھی بارہاں ان کو بنیادی دھانچے کا حصہ قرار دے چکی ہیں اس تفسیرے کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 18 نومبر تک بڑھا دی عدالت نے کہا کہ ان الفاظ کی مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں بہتر ہوگا کہ ہم ان الفاظ کو مغربی ممالک کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے ہندوستانی تناظر میں دیکھیں جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ نے آئین کے دیباچے سے سوشیلزم اور سیکولرزم کے الفاظ کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست کی سماعت کے دوران یہ تفسیرہ کیا یہ عرضی بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی معروف وکیل اشوینی افادیائے اور بلرام سنگھ کی جانب سے دائر کی گئی ہے سینئر بی جے پی لیڈر سبرامنیم سوامی کی طرف سے دائر درخواست میں بیالیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے سیکولر اور سوشلسٹ الفاظ کو شامل کرنے کی آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ بیالیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ الفاظ شامل کرنا غیر قانونی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین بنانے والے کبھی بھی سوشلسٹ یا سیکولر نظریات کو آئین میں نہیں لانا چاہتے تھے یہاں تک کہ ڈاکٹر بی آر امبیٹکر نے بھی یہ الفاظ شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ الفاظ آئین کے بنیادی دھانچے کا حصہ ہیں حالیہ دنوں میں بہرائچ میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد پر جس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا وہی سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اس تشدد کے پیچھے بی جے پی کی مکمل سازش تھی بی جے پی کے رہنماؤں نے ہی تشدد بھڑکایا اور مسلمانوں کے مکانوں دکانوں میں آگزنی کی اس بات کی شکایت خود بی جے پی کے علاقائی ممبر اسیمیلی نے کی ہے بی جے پی ایمیلے سوریشور سنگھ نے اپنی ہی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف سنگین الزامات لگاتے ہوئے ایف آئی آر درج کرائی ہے ریپورٹ کے مطابق محسی کے بی جے پی ایمیلے نے بی جے پی یوہ مرچہ کے سٹی صدر ارپت سری واسطو سمیت آٹھ لوگوں پر فسادات بھڑکانے پتھراؤ کرنے اور جان سے مارنے کی کوشش اور فائرنگ کے الزامات آئیت کیے ہیں محسی ایمیلے کا دعویٰ ہے کہ 13 اکٹوبر کو بہرائک میں تشدد کے دوران رام گوپال مشرا کے قتل کے بعد جب وہ موقع پر پہنچے تو ان پر پتھراؤ کیا گیا اور گولی چلائی گئی اس معاملے میں پولیس نے فساد کرنے ہنگامہ کرنے پتھراؤ قتل کی کوشش ذاتی سیکیورٹی کو خطرہ پیدا کرنے وغیرہ کی دفعات کے تحت کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے ممبر اسیمبلی سوریشور سنگھ اور ان کے بیٹے اکھن پرتاب سنگھ گولو ہنگامہ والے دن 13 اکٹوبر کو فائرنگ کے واقعے کے بعد ہلاک ہوئے گوپال مشرا کی لاش کو اسپتال چوراہے پر رکھ کر مظاہرہ کر رہی بیڑ کو سمجھانے گئے تھے اسی دوران ان کے پاپلے پر پتھر بازی ہوئی اور فائرنگ کی گئی ممبر اسیمبلی کی تحریر کے مطابق وہ متاثرہ کے اہل خانہ کو سمجھانے اور لاش کو مردہ خانہ لے جانے کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ سی ایم او اور سٹی میجسٹریٹ بھی موجود تھے اسی دوران ان پر حملہ کیا گیا حملہ کرنے والوں میں بی جے پی یوہ مرچہ کے سٹی صدر انوچ سنگھ ریکوار شبھم مشرا کشمیندر چودری منیش چندر شکل شرابستی پرائیمری سکول میں تاجونہ ٹیچر پندریک پانڈے سدھانشو سنگھ رانا سمیت متعدد افراد شامیل تھے گجرات میں ان دینوں عجیب معاملہ چل رہا ہے پارٹی کا فرضی ممبرشپ بنایا جا رہا ہے تو کہیں فرضی پی ایم او آفیسر، نقلی آئی ایس اور فرضی آئی پی ایس کا انکشاف ہو رہا ہے ان تمام جالی سازیوں کے بعد اب ایک اور بڑے اور انوکھے معاملے کا انکشاف ہوا ہے یہ خبر خیران کن بھی نہیں بلکہ تشویش میں بھی ڈالنے والی ہے ہم ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس جدید اور ڈیجیٹل دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور وہ بھی ایک ایسی ریاست میں جو پورے ملک میں رول موڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق احمد آباد پولیس نے شہر کے سیویل کورٹ کے سامنے چل رہی ایک فرضی آدالت کا انکشاف کیا ہے گجرات کے احمد آباد میں یہ فرضی آدالت کافی وقت سے چل رہی تھی اتنا ہی نہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ موریس کریشن نامی شخص نے متنازع زمینوں کے کئی آرڈر پاس کر ڈالے کئی آرڈر ڈی ایم آفیس تک بھی پہنچے اور کچھ ڈی ایم آفیس سے پاس بھی ہو گئے جب یہ معاملہ احمد آباد سیٹی سیویل سیشن کورٹ کے پاس پہنچا تو جانچ کے بعد ریجسٹرار کے کورن پولیس تھانے میں افائی آرد داخل کی پولیس نے جانچ کے بعد ماریس کو گرفتار کیا احمد آباد میں فرضی آدالت کے انکشاف کے بعد توفان برپا ہے گجرات پولیس نے پیر کو اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا پولیس کا جج پیش کر کے اس نے حقیقی عدالت جیسا ماہول بنایا اور کئی آرڈر بھی پاس کر دیئے پولیس کے مطابق منظیم ماریس سیمویل کرسچین نے دوہزار انیس میں سرکاری زمین سے جڑے ایک معاملے میں اپنے معاقل کے حق میں حکم پاس کیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ فرضی عدالت کم سے کم پانچ برسوں سے چل رہی تھی ایک سرکاری بیان کے مطابق احمد آباد پولیس نے موریس سیمونیل کرسچین کو مبجنہ طور سے ایک سالیسی ٹریبونل کے جج کے طور پر خود کو پیش کرنے اور فرضی حکم پاس کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے کرسچین نے دعویٰ کیا تھا کہ قانونی تنازوات کا نپٹارہ کرنے کے لیے ایک سالیسی عدالت نے اسے سالیس مقرر کیا ہے احمد آباد شہر کے سیویل کورٹ کے ریجسٹرار کے ذریعے کرنج تھانے میں شکایت درج کرائے جانے کے بعد اس شاتر ٹھک کے خلاف کارروائی کی گئی اور فرضی عدالت کا انکشاف ہوا بیان کے مطابق موریس سیمونیل کرسچین پر دفعہ 170 اور 419 کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے پولیس کی ابتدائی جانچ میں پتا چلا ہے کہ کرسچین ان لوگوں کو پھساتا تھا جن کے زمینی تنازو سے متعلق معاملے شہر کے سیویل کورٹ میں زیرہ التوا تھے وہ اپنے معاکلوں سے ان کے معاملے کو سلجھانے کے لیے فیس کے طور پر ایک مقرر رقم لیتا تھا موسمیاتی محکمہ نے سمندری طوفان دانا کی ممکنہ آمد کے پیش نظر مغربی بنگال کے کئی علاقوں میں ہائی الٹ جاری کیا ہے اس طوفان کے چوبیس اکٹوبر کی راگ سے پچیس اکٹوبر کی صبح کے درمیان اڑیشہ کے ساحل کو عبور کر کے مغربی بنگال کے ساحل پر پہنچنے کا امکان ہے اس دوران ہوا کی رفتار سو سے اکسو بیس کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے جس کی وجہ سے شدید نقصانات کا خدشہ ہے محکمہ موسیات کی ریپورٹ کے مطابق سمندری طوفان اتوار کو جنوبی انڈومان سمندر میں بننا شروع ہوا تھا اور یہ منگل تک بنگال کی خلیج کے اوپر فعال ہو جائے گا ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ طوفان چوبیس اکٹوبر کی رات کو اڑیشہ کے ساحل کے قریب پہنچ جائے گا موسمیاتی محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ مغربی بنگال میں ہونے والی کالی پوجہ سے قبل یہ طوفان شدید نقصانات کا باعث بن سکتا ہے اسرائیلی حکومت کے وزراء نے اعلان کیا ہے کہ ایران پر جلد جوابی حملہ کیا جائے گا جو کہ اہم اور احساس مقامات پر ہوگا یہ بیان اسرائیلی قومی میڈیا کے ذریعے سامنے آیا ہے اس حملے کا مقصد ایران کے حالیہ میزائل حملوں کا جواب دینا ہے جس میں یکم اکٹوبر کو ایران نے ایک سو اسی بیلیسٹک میزائل سے اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا تھا ان حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر آزم بنجامین نتن یاہو نے آزم کیا تھا کہ وہ ایران پر جوابی کا روائق کریں گے لیکن اس حملے کی صحیح تاریخ کو خفیہ رکھا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق حکومت کے کابینہ اجلاس میں اس حملے کی تفصیلات پر گفتگو کی گئی جس میں حملے کی جلدی اور شدت کا ذکر کیا گیا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی جانب سے اسرائیل میں امریکی فضائی دفاع نظام تھوڑ کی تاجناتی کا اعلان بھی سامنے آیا جو اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے اس نظام کے ساتھ سو اضافی امریکی فوجی بھی تاجنات کیے جائیں گے جو اس کا آپریشن کریں گے اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل سے تحمل کی اپیل کی ہے تاکہ خطے میں کشیدگی مزید نہ بڑھے جبکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے مشرق بستہ میں صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے ایرانی حکومت نے ان حملوں کو اسرائیلی کارروائیوں کا قانونی اور جائز جواب پرار دیا اور مزید حملے کی صورت میں شدید ردعمل کی دھمکی دی ہے لبنانی مزاہمتی تنظیم حزباللہ نے پیر کشام کو اسرائیلی ملیٹری انٹیلیجنس ریونٹ 8200 کے گلیلوٹ اڈے پر تلعبیب کے مضافات میں مخصوص مزائلوں سے بمباری کا اعلان کیا ہے دوسری طرف حیفہ میں حزباللہ نے اسرائیلی فوجی مراکس پر بمباری کی ہے جس کے بعد سیہونیوں کو زیر زمین بنکروں میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے حزباللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بمباری غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی بہادری اور باوقار مزاہمت کی حمایت میں لبنان اور اس کے عوام کی دفاع میں اور خیبر آپریشن کے دارے کار میں کی گئی ہے حزباللہ نے ایک سابقہ بیان میں کہا تھا ہمارے مجاہدین نے الادیسہ قصبے کے مغرب میں واقع وادی حنین میں قابض اسرائیلی فوج کے ایک اجتماع کو مزائل لانچر سے نشانہ بنایا بیان میں کہا گیا ہے کہ تنظیم نے ایک نئے نسل دو مزائل کے بارے میں بھی معلومات پیش کی جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اتوار کو سرویس میں داخل ہال سے حیفہ شہر پر بمباری کی گئی انہوں نے کہا کہ مزائل کی رینج ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور اس کا کل وزن چھس سو پچاس کلو گرام ہے اسے زمین سے زمین پر مار کرنے والے گائیڈڈ مزائل سمجھا جاتا ہے اسے اسلامی مضاہمت کے انجنئروں نے تیار کیا ہے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شمالی غزہ میں ہر طرف لاشیں سڑکوں پر یا ملبے کے نیچے پڑی ہوئی ہیں جس سے تعافن پھیل رہا ہے لاشوں کو ہٹانے یا انسانی امداد فرام کرنے کے مشن سے انکار کر دیا گیا ہے انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا شمالی غزہ میں لوگ صرف مرنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ ناومین اور تنہا محسوس کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ